جہیز کیا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی بیٹے اگر اولاد نارینا ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی بیٹی تو وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں بیٹے اکثر باپ کی زمین مات لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانتی ہیں بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بیٹیاں تو کھیلتے کھیلتے ہی بڑی ہو جاتی ہیں پتا ہی نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہو گیا کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرہ جائے بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو اور پتا ہے اللہ پاک بیٹی کیوں دیتا ہے تاکہ تم بھی ویسا ہی دکھ محسوس کر سکو جیسا تم کسی اور کی بیٹی کو دیتے ہو دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے بیٹیوں کے لئے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس لئے لوگ بیٹیاں برداشت نہیں کرتے ہماری بیٹیاں شادی کے فوراں بعد الگ گھر چاہتی ہیں لیکن ساتھ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی آخری سانس تک اکھٹے رہیں بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا جانتے ہیں بیٹی کا وہ کون سا پہلا حق ہے جو ہم ادا نہیں کرتے اس کی پیدائش کی خوشی میں نے رب سے بہترین دوست مانگا رب نے مجھے بیٹی عطا کر دی چار بیویوں پر راضی یہ لوگ چار بیٹیوں پر ہمیشہ ناکھوش ہوتے ہیں بیٹی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی